آپ میں ہو آپ کے ساتھ ریتو سنگ اوچولے سٹی سنٹر کی شروعات کریں گے ان دور کی خبر کے ساتھ ان دور میں ڈینگو کا اکڑا ڈرانے والا ثابت ہو رہا ہے یہاں پر ہر روز دس سے گیارہ ڈینگو کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں اور اس سال ڈینگو کے مریضوں کا اکڑا پانسو کے پار ہو چکا ہے یہ دوسری بار ہے جب ان دور میں ڈینگو کے مریضوں کا اکڑا پانسو کے پار پہنچا ہے اس سے پہلے دو ہزار کس میں ڈینگو کے ایک ہزار دو سو ایک مریض سامنے آئے تھے اسے بیچ ہرانی والی بات یہ ہے کہ جولائی میں اینٹی لاروہ ڈرون کی شروعات کی گئی تھی لیکن اسے ایک مہینے بعد بند کر دیا گیا ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ڈرون کی شروعات جلد کی جائے گی ان دور شہر میں یہ دوسری بار ہے جب ڈینگو مریض جو ہے پانسو پار ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ دولٹ پٹیل جی جو ملیریا ادھکاری ہے موجود ہے لیکٹ ستھی بن چکی ہے جب ملیریا کے مریض جو ہے پانسو پار ہو چکے ہیں اس میں ابھی آپ کے ٹیم دوارا کیا پریاس کیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ بڑا چندہ کا بھی صحیح ہے کہ جو ڈینگو کے مریض ہیں وہ ابھی تک جو ہے پانسو تین ڈینگو کے مریض سامنے آ چکے ہیں ہماری ٹیم جو ہے جہاں پر بھی ہمیں ڈینگو مریض کی جانکاری مل رہی ہے وہاں پر ہماری انٹی لاروہ ٹیم وہ جا کر لاروہ سروے کر رہی ہے اگر لاروہ کہیں انہیں مل رہا ہے تو اس لاروہ کو نشٹ کر رہی ہے ساتھ ہی ایک پبلک ایورنیس کے لیے لوگوں کو جا گروپ کا سندیز بھی دے رہی ہے کہ جو ڈینگو ملیریا چکنگونیاں پھلانے والے جو مچھر ہیں یہ ساف اور ہمارے گھر کے آسپاس ہی پنپ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی ساودانی بریتنی چاہیے کہ گھر اور آسپاس پر سات دن سے زیادہ پانی کھٹا نہ ہو کیونکہ سات دن میں جو یہ مسکیٹ ہو ہے یہ اپنے لائپ سائیکل کمپلیٹ کر دیتا ہو اور آگے فردر ٹرانسمنشن کے لیے یہ ایکٹیو رہتا ہے سر اسی سال جولائی میں جب ڈینگو مریض کی سنکھیا سو کے پار ہو گئی تھی تب آپ کے دوارے انٹی لاروہ ڈرونز جو ہے وہ چلائے گئے تھے ایک مہینے میں انڈرونز کو بند کر دیا گیا تھا کیا تھی وجہ اور ابھی کب سے یہ شروع ہونے والے ہیں دیکھیں جو ڈرون جو ہائی رشک جو ہمارے شہتر تھے وہاں پر ہم نے ایزے پائلٹ پروجیکٹ اس کو شروع کیا تھا اب اس کا ہم انالیسیز کر رہے ہیں اور ساتھی شاشن کو اوقت کرا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم نے ڈرون سے سروی کیا تھا اور جہاں پر بھی ایک ٹوٹی کی تھی وہاں ہمارے کیس میں کچھ ڈیکریز ہوئے ہیں ان شہتروں میں تو یہ ہم شاشن کو اوقت کرا رہے ہیں اور جیسے ہی وہاں سے آپ فنڈریز ہوگا ہم جو ہے اس ڈرون کو بنا سروی کے لیے اندور میں اڑائیں گے آخری سوال رہے گا جو ابھی ڈنگو کے ماترہ بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ جو رہواسی فلال گھر میں ہے ان کو ڈنگو نہ ہو اور وہ اس کے روکتام کے لیے اپنے گھر میں اپنے لوکالٹی میں کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈنگو ملیڈیا چکنگونیا یہ تینوں جو ڈیسیز ہے فلانے والا جو ہے وہ ایک مچھری ہوتا ہے اور یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں ہمارے گھر اور گھر کے آسپاس بنا پتا ہے تو ان دو شہر کی جنتہ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اپنے گھر اور آسپاس جو ہے پانی کوئی کھٹا نہ ہونے لیں اور ہمارے گھر کے اندر کولر گملے یا چھت کے اوپر جو ٹوٹے برطن ہیں ان کو ہم چیک کرتے رہیں اگر وہاں ان میں کہیں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کو ہم خالی کر دیں اور ٹینک وغیرہ ہمارے اس کو ڈھک کر رکھیں ساتھ ہی ہم مسکیٹو ڈیپیلین کو اپیوگ کریں مسکیٹو نیٹ کو اپیوگ کریں سوتے سمیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے ساودھانیاں پر ہم اپنائیں گے تو ڈنگو سے نشیط طور سے ہم اپنے اور اپنے پریبار کو سرکشت رکھ سکیں گے یہ تھی ہمارے ساتھ جلہ ملے ری آدھیکاری ڈالپڈیل سار جنہوں نے بتا ہے کہ جب پانسو پار ہو چکے اس میں ابھی ان کی ٹیم کے دورہ کیا کیا جا رہا ہے اس کے روک تھام کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں فیلال کے لئے اتنا ہی ہندو اور سینڈی ٹی وی کے لئے میں تنوشی رسائے